سفی دب کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کے مطابق اس پھول کو نوٹ فرمالیں کہ جس کا رس عضو تناسل پر لگانے سے عضو تناسل کردے کے عضو کی طرح موٹا اور گھوڑے کے عضو کی طرح لمبا ہو جاتا ہے تو نسکہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ سچا اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا ہمی ہو لوگوں کو ان کی خوشی کے ساتھ ازادہ نہ چھوڑ دیں پابندیوں سے رشتے گھٹن کا شکار ہو کر بے موت مرنے لگتے ہیں جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہے گا جتنے خموش رہو گے اتنی عزت محفوظ رہے گی آپ پر وہ لوگ کبھی بھی تنقید نہیں کریں گے جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے آپ پر ہمیشہ وہی لوگ تنقید کریں گے جن کے پاس آپ سے کم ہے ناظرین آج کی ویڈیو کے مطابق اس پھول کو نوٹ فرما لیں کہ جس کا رس عضو تناسل پر لگانے سے عضو تناسل گدھے کے اس کی طرح موٹا اور گھوڑے کے اس کی طرح لمبا ہو جاتا ہے تو نسکہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بیدام کے تیل میں گندی کے پھول کو پیس کر ڈال دیں اور پھر تیل کو عضو خاص پر نہاتے وقت لگائیں عضو گدھے کے عضو جیسا موٹا اور گھوڑے کے عضو جیسا لمبا ہو جائے گا ناظرین اس نسکے کے استعمال سے آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے عضو تناسل کی کمزور رگیں ڈھیلاپن ختم ہو جائے گا عضو سائز میں لمبا اور موٹا ہو جائے گا مزید یہ کہ اس نسکے سے مرد کی ٹیمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک اور نسکہ ملحضہ فرمائیں چربی ریچ چربی شیر چربی سانٹھ تخم مولی چڑیا کے سر کا مغاز جنگلی کبوتر کی سفید پیٹ یہ تمام چیزیں ایک ایک طولہ لے لیں یہ تمام چیزیں کسی بھی بڑے پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں سب دماؤں کو بریق پیس کر دس طولہ روگنے کنیند میں ملا کر خوب گھونٹیں یہاں تک کہ تمام عدویہ مکھن کی طرح نرم ہو جائیں بس تلاتی آرہے کسی کھلے مو کی شیشی میں ڈال کر سنبھال رکھیں رات کے وقت عضو خاص پر خوب اچھی طرح مالش کر کے سو جائیں اس دوا سے بلا تکلیف چند روز میں مردہ سے مردہ رگوں میں جان پڑ جاتی ہے اور آپ کا عضو خاص افریقی مردوں جیسا ہو جائے گا اور ہم بھی اس طریقے وقت زبردست تنہا ہوائے گا امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہماری حوصل حضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ